یہ جو آپ کا بلوچستان ہے یہ دو حصہ میں تقسیم ہے ایک ایران کا حصہ ہے ایک پاکستان کا حصہ ہے اس کا پرانا نام جو اوپر والا بلوچستان ہے اس کا تاریخی نام کرمان ہے اور جس میں آپ رہ رہے ہو اس کا نام سیستان ہے اور یہ جو کرمان ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسرا سے لشر لے کر آئے اور انہوں نے یہ اوپر کا حصہ پنجگور تک یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گیارہ ہجری میں یہ فتح ہوا ہے چھ سو چوالیس عیسی چھ سو چوالیس عیسی چھ سو تین تیس میں ہمارے نبی کا انتخال ہوا ہے تو گیارہ سال کے بعد یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے گیارہ ہجری میں حضرت سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اوپر والا یہ مکران کا حصہ اور یہ ایران کا جو بلوچستان ہے یہ انہوں نے فتح کیا ہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت مشاجع مشاجع بن مسعود مشاجع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیچے والا حصہ یہ اس کے یہ اٹھارہ ہجری میں اٹھارہ سال آپ کی جھرتی کلمے کو سن چکی تھی اور یہ پہاڑ تو ویسے کھڑے یہ تو نہیں بدلے ان پہاڑوں نے اپنی وادیوں میں صحابہ کے لشک کو گزرتے دیکھا ہے اور یہ جو آپ کے شہر کا نام ہے خوزدار یہ پہلی صدی میں بھی اس کا نام خوزدار ہی تھا یہ نیا شہر نہیں ہے یہ صدیوں پرانا شہر ہے اور اس کا صحابہ کے دور میں بھی نام خوزدار ہی تھا یہی نام تھا اور یہاں صحابہ کے لشکر کا پڑاؤ ہوا ہے اور مشاجع بن عدی مشاجع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھے سو باون عیس اور اٹھارہ ہجری میں اس علاقے کو فتح کیا ہے اور یہاں سب سے پہلے اسلام محمد بن خاسم بہت بعد میں آیا ہے محمد بن خاسم تو نوے ہجری میں آیا ہے اور میں آپ کو بانوے ہجری میں اور میں آپ کو اٹھانوے ہجری کی بات بتا رہا ہوں اٹھارہ ہجری آپ کے علاقے میں اٹھارہ ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گورنر بن کے تشریف لائے اور یہاں زہری قوم نے سب سے پہلے ان کا ساتھ دیا ہے اور زہری کا علاقہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی نے زہری کو اس سارے علاقے کا دار الحکومت بنایا زہری کو دار الحکومت بنایا بلوچستان یہ سیستان تھا وہ کرمان تھا کرمان سیستان اور اوپر افغانستان مل جاتا ہے افغانستان کا پرانا نام سجستان ہے سجستان ان تینوں علاقوں کا جو دار الحکومت تھا وہ زہری کا علاقہ تھا اور بہت بڑا صحابی عبد الرحمن بن سمرہ تمہاری زمین میں سو رہا ہے خبری کوئی نہیں ہے یہیں یہیں ان کی زیر زمین اللہ کو تو فتح کہاں ہے یہیں ہے زہری کے علاقے میں وہ گورنر سے ان کا انتقال ہوا ہے بطور گورنر یہیں فوت ہوئے یہیں ان کی خبر بنی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادہ تک وہ یہاں کے گورنر تھے اور یہیں ان کا انتقال ہوا ہے اور یہیں ان کی کہیں خبر ہے بلوچستان کے پہاڑ اور یہ سردی اگرچہ اس کے اوپر سبزہ نہیں ہے پر اس کے نیچے بہار ہی بہار ہے کشم صحابہ سو رہے ہیں پرے برے سغیر میں کہیں صحابی کوئی نہیں ہے پرے برے سغیر میں تابعین ہیں گجرات کے علاقے میں وہ ہندوستان کا گجرات ہندوستان کا گجرات اور مالدیف اور سیلنکا اور وہ جو ہندوستان کا گجرات ہے وہاں تابعین پہنچیں تابعین لیکن تمہاری دھرتی ہو ہے میں تمہیں نام لے کے بتا رہا ہوں سہیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوپر پنجدور تک کا علاقہ پھر مجاشم بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا تمہارا علاقہ اور پھر یہ زہرے کا علاقہ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں گورنر بن کے رہے یہیں ان کا انتقال ہوا یہیں ان کی قبر بنی تمہیں اور کیا چاہیے تمہارے پاس صحابی دخل کیا اگر اللہ اس کا رسول کو منالو تو قیامت کے دن عبد الرحمن بن سمرہ کے جھنڈے تلیلہ کے نبی اسے تمہاری ملاقات ہوگی تبلیغ کا کام کرو تبلیغ یہ عبد الرحمن بن سمرہ تم بتاؤ بلوچستان میں تو آج کچھ نہیں ملتا تو زمانے میں یہاں کیا ملتا ہوگا لیکن یہاں سے لوگ کیمان لے آئیں اور جہنم سے پچھ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں اور اللہ اس کا رسول کو راضی کر لیں یہ سارا طفل اس لئے ہوا تھا جب یہ حضرت حضرت صحیل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر واپس ہوا ہے تو انہوں حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھائی کیسا علاقہ تھا تو انہوں نے کہا جی پانی ملتا کہیں نہیں تھا اور علاقہ بڑا مشکل تھا تو آج بھی اس کا وہی حال ہے اسباب کی کلت چودہ سال سال پہلے تو اور کچھ نہیں کہنے لوگ آبا یہ خوددار اس زمانے میں بھی آبا تھا اسی نام یہ چار سو سال پھر دار الحکومت رہا ہے حضرت الدرمان بن سمرہ کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قلات حضرت عثمان کے زمانے میں فتح نہیں ہو سکا قیخان قیخان اس کا پرانا نام پرانی تاریخ کتابوں میں یہاں کھو پہاڑ اس کا نام تھا قیخان پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حارث بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلات کو فتح فرمایا ہے یہ خلفہ راشتین کے زمانے میں آپ کا سارا علاقہ فتح ہوا ہے اور خلفہ راشتین کے انوارات اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں آج بھی آپ لوگوں میں سادگی ہے چفاکشی ہے سخاوت ہے قناعت ہے یہ وہ صفات ہیں جو کہیں بھی نہیں ہیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ہمارا پنجاب تو ہرس و حوث کی بھٹی بن چکا ہے انسان نہیں ہیں لومڑیاں ہیں یا بیڑیاں ہیں جنہیں یا کھانا ہے یا لوٹنا ہے یا لوٹ مار کرنی ہے یا دھوکہ فرانک فراڈ ہے آپ پیپاس اسباب زندگی تو چھوڑے ہیں پر تمہاری سردنے کے نیچے صحافت سوئے ہوئے تم اللہ اس کے رسول کی غلامی والی زندگی بھی لے لو اور اس کو لے کر پھیپنے والے بنو ایک دن میری بات یاد رکھنا قیامت کا دن مجھے اور تمہیں جمع کرنے والا ہے تم دیکھو گے عبد الرحمان بن سورہ کے جھنڈے کے نیچے تم جا رہے ہو گے حارث بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلات قفضہ کیا ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد خلاف الراشتہ کے بعد پھر خوددار قطار الحکومت بنایا گیا اور دسویں عیسوی تک یعنی ایک ہزار ایک ہزار عیسوی تک یعنی کچھ چار سو برس چار سو برس قطار سارے علاقے قطار الحکومت رہا ہے تمہاری دھرتی کے نیچے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے علیاء بڑے بڑے طابعین وہ دیرے زمین آرام میں ہیں قامت بین اٹھو گئے تو تم نظارے دیت ہوئے گئے ہیں یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا یہ کون چاند نکل آیا یہ کون سا سورج نکل آیا تمہارے بہم و گمان بھی نہیں کہ تمہاری دھرتی کے نیچے کیا کیا خزانے ہیں گیس کیا خزانہ ہے اب بطول کیا خزانہ ہے یہ کیا چیزیں ہیں اللہ نے کافروں کو زیادہ دے دی ہیں فیرون کو تھوڑی حکومت دی تھی اللہ نے اور جب میرا نبی لکڑی کے پیالے میں روٹی کھاتا تھا ایران کا بادشاہ سونے کے پرسنوں میں روٹی کھاتا تھا اور جب میرے نبی کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوتے تھے تو روم کے بادشاہ کے دروار میں سونے کے جام میں شراب کی جاتی تھی اور جب میرے نبی کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے تھے ٹاٹھ کے اس وقت روم ایران کے بادشاہ ایک ایک لاکھ دینار کا تاج پہنتے تھے کس طرح ایران کے بادشاہ کا تو تاج تھا ایران کے بادشاہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کا تاج جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا وہ ڈھائی من وزنی تھا ڈھائی من ڈھائی من چاوے کون تو وہ کمبخت نا ایک سونے کی زنجیر تھے جو چھت کے ساتھ تھے تو اس کے سامنے ایسے پردہ لٹکا دیتے تھے پھر بادشاہ کے آکے گٹتا تھا اور وہ تخت اوستاج اس کے سر کے اوپر آ کر یوں کھڑا ہو جاتا تھا اور پھر موسیقی